ایک آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے اور ڈیفالٹ کو رکھنے کے لیے ہم نے وہ کر دیا اب ہم جا رہے ہیں جو اس ملک کے پرابلمز ہیں وہ پانچ سال میں شاید جا کے اس کو حل ہو سکے یہ دو سال ایک سال ڈیٹھ سال کی بات نہیں ہے ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں اسی نے تو کریئٹ کیا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ نے ان کو بوٹ دینا تو دے دیں ہم باہر بیٹھ لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی اپنی بدنامی بھی کی اور یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو آپ سائن کیا اور یہ جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اس کو روک دیا ہے اب آگے جو آ رہے ہیں کے ٹیکرز آ رہے ہیں جو بھی لیکسے جیت کیا ہے وہ اس کو حل کرے تو ٹھیک ہے تو مطلب ہے اگر بی اے بیانیاں بنانے والی بات ہے مگر لوزنگ بیانیاں نہیں بنانا آپ نے at least give yourself a chance to win میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے ساتھ آٹھ دس دن کے اندر اندر یہ نون لیگ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نکالے جائیں گے وہ بہتر کیونکہ وہ نکالے تو جائیں گے یہ اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک اپ نہیں کر رہی تو دو ووٹوں کی بات اٹھا کر کے وہ اسلامباد اڑ جائے گا اور اگر پنجاب بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی بچاؤ ہی نہیں اور اگر پنجاب ان کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جانے لگیں اور اس وجہ سے ہم جانے لگیں تو میں سمجھتا ہوں ایک نیا بیانیاں یہ بنا سکتے ہیں اور یہاں بھی ایسی سیچویشن ہے کہ یہ جو بائل ایکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر ابھی تک یہ پکا پتا نہیں چلا کہ یہ نون لی کی اپنی کوئی خامیاں تھی مہنگائی کا فیکٹر تھا کچھ لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا فیکٹر was the critical فیکٹر اور یہ آگے جا کے بھی یہ بہت اہم ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مہنگائی کے فیکٹر ہوتا تو wipe out ہی ہو جاتے ہیں ہم تو wipe out نہیں ہوئے ہمیں تو ٹھیک ٹھاک ووٹس ملے ہیں پہلے سے زیادہ ووٹس ملے ہیں کچھ selection of candidates کا problem تھا اور باقی پارٹی بھی جو تھی it was not sufficient to united to contest we underestimated ہمارا خیال تھا کہ ہمیں جی جائیں گے and so on تو یہ میرا خیال ہے یہ اب debate چلے گی but time is running out for muslim league muslim league نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام آباد میں رہنا ہے اور نکالا جانا ہے یا نکالے جانے سے پہلے ایسی صورتحال create کرنی ہے کہ آپ voluntarily چھوڑیں election call کریں and then take it from there سرٹی صاحب نکالے جائیں گے کیسے نکالے جائیں گے پی ٹی ایس تو پالے مان سے باہر ہے کیسے نکالے جائیں گے دیکھیں وہ ایسے نکالے جائیں گے کہ وہ MQM چھوڑ جائے گی ان کو جب MQM ان کو چھوڑ جائے گی تو پھر ان کو vote of confidence لینا پڑے گا وہ vote of confidence لیں گے تو وہ ان کو نہیں ملے گا vote of confidence وہ یہ ہوگا کہ جو جو vote of confidence میں یہ ہی ہوگا کہ جو strength ہے total national assembly کی اس کی simple majority نہیں ملے گی تو دوسرا candidate تو کوئی ہوگا نہیں کیوں نہیں ہوگا آپ کا خیالہ کیوں نہیں ہوگا چلے کسی کو بھی بنا لے راڑی آپ کا خیالہ ہے کہ عمران خان چھوڑ دے گا آپ کے لیے وہ تو باہر بہتا ہے نا ارے وہ اندر آ جائے گا وہ اس کی تو کوئی resignation accepting نہیں ہوئے وہ تو u-turn لے کے فوراں آ کے آپ کو ڑھا دے گا اس کے پاس پنجاب بھی اس کے پاس ہوگا اسلام آباد بھی اس کے پاس ہوگا اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں اگر یہ پنجاب سے اور KP سے ریلانگ مارچ آ جاتی ہے اور establishment اپنے رینجرز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کو back نہیں کر رہی تو آپ کہاں جائیں گے آپ دو دن نہیں کھڑے ہو سکتے چھوڑے ان باتوں کو اور آپ ازاد جمعون کشمیر کی گورنمنٹ نہ بھولیں آپ گلگت بلدستان کی گورنمنٹ نہ بھولیں خیبر پختون خواہ اس کی ایف سی تو آلیڈی استعمال ہوئی ہے گلگت بلدستان سے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ سیکیورٹی والے جب وہ لانگ مارچ ہوئی تو یہ وورڈ آف نو کانفیڈنس نہ بھی جائیں آپشن ٹو بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کر دیتا ہے جو بھی بیانیاں دیکھیں لیکن کیا اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے الیکشن آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے جبکہ چاروں صوبائی حکومتیں اور چاروں صوبائی اسمبلیاں برقرار ہیں دیکھئے یہی تو سوال نواز شریف کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دو آج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیں چاروں اسمبلیاں ڈیزولف کریں مجھے واپس آنے دیں لیول پلینگ فیلڈ کی پلے کریں اور الیکشن کروا لیں انڈر دی جس کو چاہے ان کے اندر آپ الیکشن کرالیں مگر مطلب یہ کیا کہ میرے ہاتھ آپ نے باندھی ہے کہ کامہ کی اوپر اور ادھر اس کو دندنار آیا اس کے اوپر لادلا ہے ابھی یہ کوئی فیر الیکشن تو نہ ہوئی اگر فیر الیکشن ہے تو مجھے میں بھی باہر نکلوں مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے تو پھر بات ہو کیونکہ ہمارے کچھ انٹیلیکچول دوست ہیں وہ کہتے ہیں کیوں ڈیو پروسس کیوں نہیں وہ تو کنوکٹ ہے اس کو جیل جانا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی کنوینیٹ قسم کی تنکنگ ہے کہ ایک طرف آپ ڈیو پروسس کی بات کرتے ہیں دوسری طرف عمران خان جو چاہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے وہاں تو آپ کچھ سوال نہیں کھڑے کرتے ہیں ادھر آپ کر دیتے ہیں کہ جی وہ فینڈر ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے اور سارا یہ ڈیو پروسس اور ساری یہ چیزیں وہ ایک کی کے لیے دوسرے کے لیے نہیں تو مطلب ہے کہ یہ ساری سیاسی فیصلے تھے اس کے اندر یہ کوئی اس میں نون سیاسی فیصلہ نہیں تھا عدالتوں نے بھی بالکل فیصلے سیاسی کیے ہیں انڈر پریشر یہ اب اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں اور یہ تاریخ میں رضا رومی آپ کو پندرہ کیسز بتا دیں گے میجر کیسز جہاں عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر فیصلے کی ہیں اور اس ملکی تاریخ بدل دیے تو عدلیہ کے بارے میں تو جتنا کم کہیں وہ بہتر ہے جہاں سیاسی معاملات آ جاتے ہیں میں اور کوئی اپنا اپنینین نہیں دے رہا میں فیکچول بات آپ سے کر رہا ہوں جو کچھ یہاں ہوا ہے میجر ایشیوز اس کی پوری تاریخ نکھی گئی ہے نائنٹین فیفٹی فور سے دو ہزار بائس تک یہ کبھی نہ ختم ہونے والا حیل سلا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو یہ سیناریو میں پھر اگر سب کو اگر وہ نہ ہوا تو یہ فری این فری الیکشن تو نہیں ہوگی یہ تو پھر وہ یہ ہوگی جو پہلے آپ نے آٹی ایس سسٹم کے ذریعے کی ہے اس طفعہ آپ نے لوگوں کو نکال کے باہر کر کے اور آپ نے ایک ادھوڑی سی ایک جگہ کے الیکشن کرا لیے اور باقی جو ہے ساری ایڈمنیس جو ہیں کوئی عمران خان کے حوالے دیتی کہ وہ منیج کر لے سیناریو نمبر فور سیناریو نمبر فور اگر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نواز شریف چاہتے ہیں چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل قومی اسمبلی بھی تحلیل فریش الیکشن ہوئے پورے ملک میں صوبائی اسمبلی کے بھی قومی اسمبلی کے بھی وقت سے پہلے اگر اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی اگر کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی 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 ملک سب ساتھ ملک ان کو ان کے پاس اکسر ہوگی امران کو سکیت نہیں ملی یہ تو پہلا میرا یہ پردیکشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہوگا تو یہ سارا سیچویشن مگر اگر وہ جو آپ سیناری پیش کر رہے ہیں جو میں سمجھ رہا نہیں کہ ایسی صورتحال ہو کہ چار صوبہ میں اور فیڈل گورنمنٹ کے الیکشن ایک ہی ہو اب نہ امران خان مانے نہ ایسی صورتحال